وہاں پہنچ کر میری حاج سے بات بھی کرا دینا ڈیگر نے کہا یس باس ایڈورڈ نے کہا اور پھر وہ ڈیگر کو سلام کر کے تیز جس چلتا ہوا میرونی دروازی کی جانب بڑھ ساتھ چلا گیا اسے جاتے دیکھ کر ڈیگر نے سکون کا سانس لیا اس کے چہرے پر اب قدر اتمنان تھا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو پھر اچانک اسے کوئی حیال آیا تو اس نے فورا میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساحت کا ٹرانس میٹر نکال لیا اس نے ٹرانس میٹر آن کیا اور پھر اس پر ایک فرکوینسی ایڈجسٹ کر کے دوسری طرف کال دینے لگا ہیلو ہیلو جی ایس کالنگ ہیلو ہیلو اوورڈ اس نے دوسری طرف مسلسل کال دیتے ہوئے کہا ییس ای ایس اٹیننگ یو اوورڈ چنلم ہو با دوسری طرف سے ایک رہت اور کڑکدار آواز سنائی دی کام ہو گیا ہے تفصیلات کے لیے ایم ٹی ون پر بات کرو اوور ڈیگر نے کہا اوکے اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیگر نے ٹرانس میٹر آف کر دیا پھر اس نے دوبارہ ٹرانس میٹر آن کیا اور اس پر ایک اور فرکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی پھر کچھ دیر بعد ٹرانس میٹر کی سی ٹی بج اٹھی تو اس نے فورن ٹرانس میٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا ایم ٹی ون کال ہے اپنی شناحت کراؤ فورن دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا ایم ٹی ون ماسٹر ٹرانس میٹر کا محفف تھا جو لانگ رینج ہونے کے ساتھ سیٹیلائٹ سے منسلک تھا اس ٹرانس میٹر کے ذریعے لمحوں میں رابطہ کیا جا سکتا تھا اور دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسے بات کی جا سکتی تھی جیسے عام ٹیلی فون پر بات کی جا سکتی ہو کیونکہ اس سیٹیلائٹ کو استعمال کرنے کے لیے حسوسی ساتھ کے ٹرانس میٹر بنائے جاتے تھے اس لیے ان میں سپیکر اور مائک ایک ساتھ لگے ہوتے تھے اس لیے اس ٹرانس میٹر سیٹ پر بار بار اوور کہنے کی زہمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی پاکیشہ سے گریٹ سنڈیکیٹ کا گریٹ باس ڈیگر بول رہا ہوں ڈیگر نے کہا سپیشل کورٹ بتاؤ دوسری طرف سے اسی انداز میں پوچھا گیا ٹاپ زیرو ڈیگر نے کہا کورٹ نام بتاؤ ہیرالڈ اوکے تمہاری ایجنٹ سیون سے بات کرائی جارہی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں کے لیے دوسری طرف ہاموشش آگئی ایجنٹ سیون بول رہا ہوں چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بدلی ہوئی آواز سنائی دی ہیرالڈ بول رہا ہوں اے ایس تمہارا کام ہو گیا ہے ٹاپ زیرو فارمولے کی فائل میں نے تمہارے بھیجے ہوئے بریف کیس میں ڈال کر تمہارے بتائے ہوئے آندھی کو روانہ کر دی ہے وہ ہدھی بریف کیس لے کر کافرستان پہنچ رہا ہے جیسے ہی وہ کافرستان پہنچے گا میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم اس سے کہاں اور کیسے مل سکتے ہو ڈیگر نے کہا ٹھیک ہے کیا یہ کنفرم ہے کہ فارمولا اصل ہے اور مکمل ہے اے ایس نے پوچھا اس کا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا فارمولا کوڈ میں ہے یہ سمجھ لو کہ میں نے فائل ہوتڈ ڈاکٹر احسان اللہ سے جا کر حاصل کی ہے اس لئے فارمولا اصل اور مکمل ہی ہوگا ڈیگر نے کہا ٹھیک ہے جب فائل مجھے مل جائے میں اسے چیک کروں گا اور چیکنگ کے بعد اگر اس فائل میں کوئی فائل تن نہ ہوا تو میں باقی کا معافضہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا لیکن اگر فائل اصل یا مکمل نہ ہوئی تو اس کا تمہیں حرجانہ دینا ہوگا وہی حرجانہ جو میرے اور تمہارے درمیان پہلے ہی تیپا چکا ہے سمجھے تم اے ایس نے کہا بفکر رہو مجھے حرجانہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم باقی کی رقم دینے کی فکر کرو ایک دو روز میں فائل تمہارے پاس پہنچ جائے گی ڈیگر نے کہا اوکے اے ایس نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ منقطہ کر دیا گیا ڈیگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسفر آف کیا اور پھر اسے واپس میز کی دراز میں رکھ کر میز کی دراز بند کر دی ٹائگر ایک ریسٹورانٹ سے لنچ کرنے کے بعد واپس اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار پوری کوت سے ٹائگر کے دائیں طرف ایک چراہے پر کھڑی کار سے ٹکرائی کار دھماکے سے فضاء میں بلند ہوئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی بیٹ چراہے میں جاگیری اور الڑتی چلی گئی دوسرے لمحے ماحول چراہی کی دوسری سڑکوں سے آنے والی کار کے ٹائروں کی تیز آوازوں اور پھر جا کے بعد دکھ رہے گئی دھماکوں سے گونجھٹا دوسری طرف سے آنے والی کاریں بریکس لگانے کے باوجود الٹیوہی کار سے ٹکرائے گئیں جیسے الٹیوہی کار کے پرہچے اڑ گئے یہ سب آنن فانن ہوا تھا ماحول لوگوں کی تیز چیہوں سے گونجھٹا اور پھر شڑک پر کھڑی گاڑیوں سے افراد نکل نکل کر تیزی سے چراہے کی طرف بڑھے جس کار نے دوسری کار کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی اس کار کا بھی فرنٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا دھماکوں لا تدا چیہوں کی آوازیں سن کر ایک لمحے کے لیے ٹائگر کو اپنا دل ہلتا ہوا محسوس ہوا اور پھر اس نے فوراں پلڑ کر اس کار کی طرف دیکھا جو اگلی کار سے ٹکرائی تھی یہ دیکھ کر ٹائگر چوم پڑا کہ کار سے ایک نوجوان نکل کر تیزی سے محالف سن نے بھاگا جا رہا تھا ٹائگر کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس آدمی کے چہرے پر پڑی یہ تو مالکم تھا یہ یہاں کیا کر رہا تھا ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس جو راہے پر ریڈ سگنل کی وجہ سے اسے کار روکنی پڑی اور اسی دوران یہ حادثہ رونما ہوا جس کار کو پیچھے سے ٹکر ماری گئی وہ کار اس کی کار کے دائیں طرف کھڑی تھی اس کے شیچے کلڑ تھے اس لئے ٹائگر یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کار میں کون ہے لیکن کار کو ٹکر مارنے والے کو ٹائگر نے دیکھ لیا تھا جو کار کو ٹکر مارتے ہی اپنے کار چھوڑ کر ایک طرف بھاگ گیا تھا سڑک پر کافی داشت جمع ہونا شروع ہو گیا ٹریفک رکنے کی وجہ سے وہاں ازدھام ہوتا جا رہا تھا ٹائگر کی کار جہاں کھڑی تھی اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی تھی وہ نہ کار آگے لے جا سکتا تھا اور نہ پیچھے ایک لمحے کے لئے ٹائگر نے سوچا کہ وہ کار یہی چھوڑ کر مارکم کے پیچھے جائے لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر رک گیا وہ جانتا تھا کہ مارکم کون ہے اور کس کے لئے کام کرتا ہے مارکم نے جس طرح سے سگنل پر کھڑی کار کو ہٹ کیا اس سے ٹائگر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے جانبوچ کر یہ سب کیا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا اس نے جس انداز میں اگلی کار کو ہٹ کیا تھا اس سے اس کار میں موجود افراد کی موت یقینی تھی اور اگر کار میں زیادہ افراد تھے تو جس طرح کار اچھل کر بیٹ چراہے پر گیری تھی اس سے دوسری تیز رفتار کاریں ٹکڑائی تھی اس سے کار کے پرہچے اڑ گئے تھے جس کے نتیجے میں اس کار میں کسی کا زندہ بچ جانا موجزہ ہی ہو سکتا تھا ٹائگر کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کار میں اس وقت تک بیٹھ سا رہتا جب تک اس کے آگے پیچھے جانے کا راستہ نہ بن جاتا وہاں ایمبیلنس پہنچ چکی تھی زحمیوں کے ایمبیلنس میں ڈال کر لے جایا گیا اور پھر کرین کی مدد سے چراہے پر تباہ شدہ کاروں کو ہٹایا گیا تو ٹائگر نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے کار آگے دوڑاتا لے گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے رہاشی ہوتیل کے کمرے میں پہنچ گیا کمرے میں آتے ہی اس نے میکپ کیا اور پھر لباس بدل کر کمرے سے نکل کر ہوتیل کے اکمی دروازے سے نکلا اور پارکنگ سے اپنی کار نکالی اور فاس کلپ کی طرف روانہ ہو گیا فاس کلپ پہنچتے میں اسے بیس منٹ سے زیادہ نہ لگے اس نے کار پاک کی اور پھر وہ کلپ کے مین ڈور کی طرف بڑھتا گیا بغیر تیزی سے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا جسی پیچھے دو گنڈا ٹائپ افراد موجود تھے کوبرہ تم کہاں تھے کافی دنوں بعد آئے ہو کاؤنٹر کے پاس کھڑے ایک بدماش نے ٹائگر کو دیکھر کہا ہاں میں یہاں نہیں تھا ٹائگر نے خوشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہاں نہیں تھے تو کہاں تھے اس بدماش نے پوچھا پھر بتاؤں گا یہ بتاؤ کہ مالکم کہاں ہے مالکم دو گھنٹے پہلے تو یہی تھا پھر نہ جانے کہاں چلا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا کیوں کوئی کام تھا اس سے اس بدماش نے حیرت بھرے لہجے میں کہاں ہاں اس نے مجھ سے کرز لیا تھا کل واپسی کا اس کا وعدہ تھا لیکن کل کا سارا دن گزر گیا وہ نہیں آیا اب مجبوراں مجھے یہاں آنا پڑا ہے ٹائگر نے کہا تم بھی کس آدمی کی بات کر رہے ہو تم جانتے نہیں کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے وہ لوگوں سے لینا جانتا ہے واپس کرنا اس کی عادت نہیں بدماش نے ہستے ہوئے کہا کون کوبرا کرز دینا جانتا ہے تو اسے کرز وصول کرنا بھی آتا ہے ٹائگر نے گرلا کر کہا تمہارا یہ فلسفہ دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن مالکم جیسے انسان کے لیے نہیں وہ ڈھیٹ مٹھی کا بنا ہوا ہے اس سے کسی کا ڈر نہیں تم نے اسے کرز دیا ہی کیوں تھا اس بدماش نے کہا میں نے اس کی نجی ضروریات پوری کی تھی اب مجھے ضرورت ہے وہ ڈھیٹ مٹھی کا بنا ہوا ہے تو میں اس سے زیادہ ہارڈ مین ہوں بہر صورت میں اس سے کرز وصول کر کے رہوں گا تم بس مجھے ایک بار بتا دو کہ وہ کہاں ہے بتایا تو ہے تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا پھر اچانک ایک فون آیا اور اس کے بعد وہ بغیر کسی کو کچھ بتائے اٹھ کر چلا گیا بدماش نے کہا ڈیگر کہاں ہے باس تو اپنے آفیس میں ہے اس نے کہاں جانا ہے بدماش نے جواب دیا کہاں ڈیگر نے مالکم کو کسی کام سے بھیجا تھا ٹائگر نے پوچھا کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ فون سنتے ہی یہاں سے نکل گیا تھا اب اسے باس نے فون کر کے کسی کام سے بھیجا تھا یا وہ اپنے جنریجی کام سے باہر گیا تھا یہ میں نہیں جانتا بدماش نے کہا ٹھیک ہے میں ڈیگر سے مل کر پوچھ لیتا ہوں تم دہار رکھنا اگر مالکم یہاں نظر آ جائے تو اسے کچھ نہ بتانا بس مجھے کال کر دینا میرا سپیشل نمبر ہے نا تمہارے پاس ٹائگر نے کہا ہاں بدماش نے جواب دیا اوکے میں ڈیگر سے مل کر آتا ہوں ڈیگر آگے بڑا اور پھر کاؤنٹر کے دوسری طرف آ کر وہ سائیڈ پر مورد ایک رہداری میں داہل ہو گیا رہداری میں دو گھنڈے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر چکننے انداز میں کھڑے تھے ان کے پہلوں میں ہولیسٹر تھے جن میں بھاری دستوں والے ریوالور چمک رہے تھے ٹائگر کو دیکھ کر وہ اور زیادہ موستد ہو گئے کہاں جا رہے ہو ان میں سے ایک بدماش نے ٹائگر کو روکتے ہوئے کہا لگتا ہے تمہاری نظریں کمزور ہیں جانتے نہیں میں کون ہوں ٹائگر نے اس بدماش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا ٹائگر جہاں اکثر آتا رہتا تھا اور اس نے ڈیگر پر ایسی دھاگ بٹھا رکھی دی کہ اسے ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ کوبرا کو اپنے آفیس یا پھر کلب کے کسی حصے میں آنے جانے سے روک سکے ٹائگر کا جب بھی ٹائگر سے ملنا ہوتا تو وہ بے دھڑک اس کے آفیس پہن جاتا یہ آدمی نیا معلوم ہوتا تھا جو سینہ تان کر ٹائگر کے سامنے کھڑا ہو گیا ایک منٹ میری بات سنو رافیل دوسرے بدماش نے ٹائگر کے سامنے کھڑے ہونے والے بدماش سے محاطب ہو کر کہا تو وہ چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اس نے آگے بڑھ کر رافیل کے کان میں جو کچھ کہا تو رافیل ٹائگر کو دیکھ کر بکلا کر قریب قدم پیچھے ہٹ گیا اچھا کیا پیٹر کہ تم نے اسے میرے بارے میں بتا دیا ونہ مجھے جو روکدہ ہے وہ دوسرا سانس نہیں لیتا سوری کوبرا یہ نیا ہے اسے تمہارا نہیں پتا تھا پیٹر نے دان نکالتے ہوئے کہا تو ٹائگر رافیل کو گھورتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور ایک کمرے کے دروازے کی سامنے آ گیا جو بند تھا اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اندر کی طرف دبایا تو دروازہ کھل گیا ٹائگر اندر داہل ہوا تو سامنے بڑی سی میس کے پیچھے ٹائگر بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا ٹائگر کو اندر آتے دیکھ کر وہ چونگ پڑا کوبرا تم ڈیگر نے ٹائگر کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں میں لیکن تم مجھے دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو ٹائگر نے آگے پڑھ کر بغیر پوچھے میس یہ سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم کافی جنہوں سے غائب تھی آپ اچانک آئے ہو بس اسی بات پر حیرت ہوئی ہے اس میں حیرت کی کیا بات ہے میں کون سا روز آ کر تمہارے پاس بیٹھتا رہتا ہوں جب بھی آتا ہوں اچانک ہی آتا ہوں ہاں یہ تو ہے ہیر کیسے آنا ہوا آج بس دل چاہا آ گیا کیوں میرے آنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے نہیں میں تمہارے آنے پر کوئی اعتراض کیسے کر سکتا ہوں تم تو اپنی مرضی کے مالک ہو جب چاہو آؤ تمہیں کون روک سکتا ہے ڈیگر نے دانت نکالتے ہوئے کہا ہاں مجھے روکنا ناممکن ہے بارہار میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امیر ہے تم مجھے غلط جواب نہیں دوگے تمہیں غلط جواب دینا بھی ناممکن ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ڈیگر نے مسکراتے ہوئے کہا مالکم کو تم نے کسی ہٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا ٹائگر نے اس کی طرف ور سے دیکھتے ہوئے کہا تو ڈیگر اسے ائر متوقع سوال پر بری طرح سے چونگ پڑا مالکم کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کب بھیجا ہے مالکم کو کسی کو ہٹ کرنے کے لیے ڈیگر نے گڑ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا بس میں نے جو معلوم کرنا تھا کر لیا تمہارے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے ہی مالکم کو بھیجا تھا نہیں یہ سچ نہیں میں نے مالکم کو کہیں نہیں بھیجا اور نہ ہی اسے کسی کو ٹارگٹ کرنے کا کہا تھا ڈیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تمہارا لہجہ اور تمہارا چہرہ اس جواب کے متضاد ہیں بارحال مجھے کیا کہ تم نے مالکم کے ذریعے کسی کو ٹارگٹ کرایا ہے یا نہیں یہ تو میں نے اس لیے تم سے پوچھ لیا کہ اس نے میرے سامنے کار کو ہٹ کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا میں چاہتا تو اسی وقت اسی گردن دبوش لیتا لیکن چونکہ میں جانتا تھا کہ وہ تمہاری لیے کام کرتا ہے اس لیے میں نے اسے جانے دیا ٹائگر نے کہا تو تم یہاں مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ اسے میں نے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا ڈیگر نے مو بنا کر کہا وہ سوائے تمہارے کسی کا کام نہیں کرتا اور صرف تجسس کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں ورنہ مجھ سے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ بتاؤ کہ میرے لیے کوئی کام نکلا یا نہیں ٹائگر نے کہا نہیں تو مونچا کرنے کے کام کرنے کیا دی ہو اور ابھی تک میرے پاس ایسا کوئی کام نہیں آیا جو تمہارے میار کا ہو جب بھی ایسا کوئی کام آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا ٹائگر نے کہا یہ تم پچھلے کئی ماں سے کہہ رہے ہو اور ٹائگر نے مو بنا کر کہا تو کیا کروں تم چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ ڈالنا پسند ہی نہیں کرتے تو میں تمہارے لیے بڑا کام کہاں سے لاؤں میرا ایک کام سے سنڈیکیٹ ہے جو محدود پیمانی پر کام کرتا ہے اور بس ڈائگر نے کہا ہر یوں تو نہ کہو کہ تمہارا سنڈیکیٹ محدود پیمانی پر کام کرتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں اس لیے میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو اور ٹائگر نے کہا تمہاری جیب بھر سکتا ہوں بولو کتنی رقم دوں تم جانتے ہو کہ میں اپنے بل پر کمانے کا عادی ہوں کسی کی دی ہوئی بھیگ نہیں لیتا میں بھیگ نہیں دے رہا تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہوں اور کچھ نہیں تو کر سمجھ کر ہی لے لو نہیں کرز اور مرض سے بچنا چاہیے دونوں جان لے وہاں ہو سکتے ہیں ٹائگر نے کہا تو ڈائگر بے احتیار ہس پڑا تم اور تمہارے اصول میں آج تک نہیں سمجھ سکا ٹائگر نے ہستے ہوئے کہا مجھے سمجھنے کی کوشش مت کرو جس دن تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا ٹائگر نے ہشک لہجے میں کہا تو ڈائگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اچھا تو اب بتاؤ کہ میں تمہیں کرز اور مرض سے بچانے کیلئے کیا کر سکتا ہوں مجھے یہ بتا دو کہ مرنے والا کون تھا مرنے والا کیا مطلب مطلب تم سمجھ رہے ہو اور ڈائگر مالکم کے ذریعے تم نے کسی کو ہلاک کرایا ہے اور کیوں ٹائگر نے سرد لہجے میں کہا اس کی بات سنکر ڈائگر کی چہرے پر غصے کی تاثرات نمودار ہوئے لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر اپنے تاثرات پر فوراں کابو پا لیا میں جانتا ہوں تم بال کی خال اتارنے والے انسان ہو جب تک تمہیں ساری بات نہ بتا دی جائے تم سکون سے نہیں بیٹھو گے ہاں مالکم کو میں نے ہی بھیجا تھا اور میں نے اس نے میرے حکم پر ہارڈی کو ہلاک کیا ہے بس اب ہوش ڈائگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ یہ سب بتا اگر ٹائگر کی ساتھ نسلوں پر احسان کر رہا ہو ہارڈی کون وہ بھی مالکم کی طرح میرے لئے کام کرتا تھا تو تم نے اسے ہلاک کیوں کرایا تم تو جانتے ہو کہ میں چھوٹے موٹے دھندے کرتا ہوں کم دھندے کم پرافٹ اور اگر کوئی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہارڈی نے میرا مال ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی جب میں نے اس سے مال واپس کرنے کا کہا تو وہ صاف مکر گیا میرے آدمی نے اسی گھر جا کر مال برامت کیا چونکہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اس لئے میں نے مالکم کو اسی پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اسے ہلاک کر دے ڈائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جب تمہیں تمہارا مال واپس مل گیا تو اسے نوکری سے نکال دیتے یا کوئی چھوٹی موٹی سزا دیتے اسے ہلاک کرانے کی کیا ضرورت تھی کہہ تو رہا ہوں کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں دھوکہ دینے والے کو برداشت کرنا میری لئے ممکن نہیں ڈائگر نے کہا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے ٹائگر کے سیل فون کی گھنٹی بجھتی تو ٹائگر چونگ پڑا اس نے فورا جب سے سیل فون نکالا اور شین پر ڈسپلیئی نمبر دیکھنے لگا اوکے میں چلتا ہوں تم سے پھر کبھی آ کر ملوں گا تب تک میری لئے کوئی کام ضرور دھونڈ لینا ارے بیٹھو اتنے دنوں بعد آئے ہو کچھ دیر تو رکو اسے اٹھتے دیکھ کر دیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں پھر کبھی گوڈ بائی ٹائگر نے کہا اور پھر وہ موڑ کر تیزے چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا سیل فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی رہ داری سے ہوتا ہوا وہ حال میں آیا اور پھر رکے بغیر وہ بینونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا باہر آتے ہاتے اس کا سیل فون آف ہو گیا ٹائگر پارکنگ میں آیا اور پھر وہ سیل فون دیکھنے لگا اس وقت جیسے ہی عمران کی کال آئی گی وہ فوراں کال اٹینڈ کر لے گا ابھی وہ فون دیکھے رہا تھا کہ اچانک تھکی آواز سنائی دی اور ٹائگر کے ہاتھ سے سیل فون نکل کر دور جا گیا ٹائگر تیزی سے مرات اس کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا نوجوان کے ہاتھ میں سائلینسر لگا ریوالور تھا اس نے ہی ٹائگر پر فائر کر کے اس کے ہاتھ سے سیل فون گرایا تھا ٹائگر تم ٹائگر نے چونکتے ہوئے کہا کیونکہ وہ وہی نوجوان تھا جس کا نام مالکم تھا اور جس نے سڑک پر کھڑی کار کو ہٹ کیا تھا ہاں میں کیوں تم مجھے دیکھ کر ڈر گئے ہو مالکم نے ریوالور لیے اس کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا کوبرا کسی سے نہیں ڈرتا سمجھے تم اور تمہیں کوبرا پر فائر کرنے کی جرت کیسے ہوئی شکر کرو کہ میں نے تمہارے سیل فون کو نشانہ بنایا یہی گولی تمہاری کھوپڑی میں بھی سراخ کر سکتی تھی ابھی ایسی کوئی گولی نہیں بنی جو کوبرا کی کھوپڑی میں گھس سکے یا کوبرا کے جسم کو چیر سکے ریوالور مالکم کے ہاتھ میں ہو تو پھر اس سے نکلنے والی گولیاں اس کے جسم میں جاتے ہیں جس پر فائر کیا گیا ہو مالکم نے کہا تو تم مجھے ہلاک کرنے آئے ہو ٹائگر نے اس کی طرف غور سے دیکھ دے ہوئے کہا ہاں تمہیں پرائے پھڑے میں ہاں مہاں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے میں اس عادت سے تمہاری جان چھڑانے آیا ہوں تمہاری عادت تمہیں ہلاک کرنے کے بعد ہی ہتم ہوگی مالکم نے کہا تو مجھے ہلاک کرنے کے لئے تمہیں ڈیگر نے بیجا ہے نہیں مجھے راجر نے بتایا کہ تم مجھے ڈونڈ رہے ہو تم نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں کرز کی رقم لوٹانی ہے تمہاری اس بات پر میں سمجھ گیا کہ تم کیا چاہتے ہو میں نے جب ہارڈی کی کار کو ٹکر ماری تو اس وقت میں نے وہاں تمہاری کار بھی دیکھ لی تھی اس کار میں تم کسی اور ہولیے میں تھے لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں نے پہچان لی اور مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے ہارڈی کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھنے کے لئے ضرور آوگے مالکم نے کہا یہ تمہارا اور ڈیگر کا معاملہ ہے میں تو ویسے ہی یہاں آگیا باتوں باتوں میں ڈیگر سے تمہاری بات ہوگی اور میں نے خود بھی اقرار کیا کہ اس نے تمہارے ہارڈی کی ہلاکت کا ٹاس دیا اس لئے بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ تم نے ہارڈی کو کیوں ہلاکیا جھوٹ مت بولو تم ڈیگر اور دوسروں کو تو چکر دے سکتے ہو لیکن مجھے نہیں مالکم نے گررا کر کہا کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں مالکم نے گررا کر کہا اصلیت کیا مطلب تم صرف انڈر ورڈ کی حد تک کوبرا ہو جبکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اصل نام کیا ہے تم کس کے لئے کام کرتے ہو مالکم نے کہا تو ٹائگر نے بے احتیار ہونٹ بینچ لیے مالکم کی اس بات نے اس کے دماغ میں ہلچل سے مچانے شروع کر دی وہ واقعی انڈر ورڈ میں کوبرا کے نام سے مشہور تھا اور وہ جب بھی کسی کلاب بار یا گیم گروہ میں کوئی کوبرا کی حیثیے سے جاتا تو اپنا میک اپ بدل کر ایک بدماش کے روپ میں جاتا تھا آج تک اس بات کا کسی کو علم نہیں کی کوبرا کا اصل روپ کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے انڈر ورڈ کی نظروں میں کوبرا ایک خطرناک بدماش تھا جس کے سامنے طاقتور اور انتہائی صفاق بدماش پر ایک لمحے کے لیے نہ ٹھہر سکتا تھا ان میں ڈیگر اور اس کے سنڈیکیٹ کے افراد بھی شامل تھے جو کوبرا سے بہت دھوف کھاتے تھے ان میں سے ایک اب ٹائگر کے سامنے تھا ان میں سے ایک ٹائگر کے سامنے تھا اور اس پر نہ صرف ریوال پر تانے کھڑا تھا بلکہ اس کی ارادے بھی نیک دکھائیں نہ دے رہے تھے اور وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی اصلیت سے واقف ہے اور یہ بات ٹائگر کے لیے کسی حطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی کیا ہے میری اصلیت بولو ٹائگر نے سرد لہجے میں کہا یہ کہ تمہارا نام اصل نام عبدالحائی ہے اور تم پاکست شاہ سیکرٹ سرویس لی فیل آنسر کے طور پر کام کرنے والے حطرناک ایجنٹ مالکم نے ٹائگر دوا دیا ٹھکی آواز کے ساتھ ایک شولہ سا نکلا اور بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ٹائگر کی جانی پڑا عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن لو میں داہر ہوا بلیک زیرو اس کے اطرح میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اچھا ہوا کہ آپ آگئے بلیک زیرو نے سلام دعا کے بعد کہا لو میں تو سمجھا تھا کہ میں کافی دنوں بات آیا ہوں اس لئے تم میری شان میں شیر کہو گے کہ وہ آئے دانش منزل میں ہدا کی قدرت لیکن تم میرے آنے پر بھرویں آلاپنے لگ گئے ہو عمران نے مسکرا کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا بات ہی کچھ ایسی ہے جس کے لئے مجھے زنجیدہ ہونا پڑ رہا ہے تمہاری اس بات پر مجھے بیچاری مرگی یاد آ جاتی ہے عمران نے مسکرا کر کہا مرگی کیا مطلب بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا صرف مرگی نہیں بیچاری مرگی کہا ہے سمجھا نہیں آپ مرگی کو بیچاری کیوں کہہ رہے ہیں بلیک زیرو نے اسی انداز میں کہا مرگی سے زیادہ اس کی سنجیدگی میں بیچارگی ہوتی ہے لیکن کیوں اس لئے کہ مرگی ہمیشہ تب ہی سنجیدہ نظر آتی ہے جب اسے انڈا دینا ہوتا ہے آپ بھی بات تو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بلیک زیرو نے کہا تو کیا کروں تم اس تنہا سے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو اس سے مجھے بیچاری مرگی بلکہ مرگی کی بیچارگی کا حیال آ گیا عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر کھلا کر ہس پڑا میں کیا کہوں آپ سے جو دل میں آئے کہہ لو لیکن برا نہ کہنا جو بھلا ہو وہی کہنا عمران نے کہا تو بلیک زیرو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ہس پڑا اچھا سنے ایک بری حبر ہے کہا بھی تھا کہ برا نہ کہنا لیکن پھر بھی تم بری حبر سنانا چاہتے ہو عمران نے کراہ کر کہا ڈاکٹر احسان اللہ کا ان کے تمام ساتھوں سمیتھ ہلاک کر دیا گیا ہے اور انہوں نے جو تاب زیرو میزائل اجات کیا تھا اس کا فارمولا چوری کر لیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا تو عمران بری تنہا سے چونگ پڑا اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران نے کہا اس لئے تو میں پریشان ہوں اور یہی بتانے کیلئے میں آپ کو کال کرنے والا تھا بلیک زیرو نے کہا کب ہوا یہ سانحہ اور تمہیں کیسے پتا چلا ڈاکٹر احسان اللہ کی حلاکت اور تاب زیرو میزائل کے فارمولے کی چوری کا سن کر عمران جکلہ صدیرہ ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے سرسلطان کا فون آیا تھا انہوں نے بتایا کہ سردعوہ نے کسی سلسلے میں ڈاکٹر احسان اللہ سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہے تھے سردعوہ نے ڈاکٹر احسان اللہ کے پاس اپنا ایک عزیز بھی بطور ایسسٹن تائینات کیا انہوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے بھی دابتہ نہ ہوا تو سردعوہ نے حصوصی طور پر لیوارٹری سے اپنا ایک ایسسٹن وہاں بھیج دیا جس نے وہاں قتل عام دیکھ کر سردعوہ کو کال کر کے بتایا اور پھر سردعوہ نے سلسلطان کو کال کیا اور بلیک زیرو نے کہا تم نے وہاں معلوم کیا کہ تحقیقات کے لیے وہاں کون گیا ہے جی ہاں ابتدائی طور پر تحقیقات کے لیے سینٹرل انٹلیجنس کو ہی بھیجا گیا ہے جس کا سربراہ سوپر فیاض ہے تاکہ وہ ابتدائی تحقیقات کے ساتھ ساتھ لاشوں کو بھی اپنے تحویل میں لے سکے اس نانسنس نے کیا تحقیقات کرنی ہے امران نے مو بنا کر کہا اور ساتھ اس نے جیو سے سیل فون نکالا اور تیزی سے ٹائگر کے نمبر پریس کرنے لگا اب اسے کیا ہوا ہے یہ کال اٹین کیوں نہیں کر رہا امران نے ہونچے باتے ہوئے کہا ڈاکٹر احسانو لاکھے ہلاکت اور ان کے ٹاپ زیرو میزائل کے فارمولے کی چوری ہونے کا سن کر اس کے دماغ پر چھپکلی سی سوار ہو گئی اور اس کے چہرہ چٹانوں کی طرح سخت ہو گیا تھا ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو بلیک زیرو نے کہا امران نے اسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس نے ایک بار پھر ٹائگر کا نمبر ملایا لیکن دو بار بیل جاتے ہی سیل فون کا رابطہ ہتم ہو گیا یہ کیا ہو گیا ٹائگر نے کال ڈسکنٹ کیوں کر دی امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا لیکن اس بار دوسری جانب سے سیل فون سوش ٹاپ ہونے کا پیغام سنائی دیا لیکن وہ کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں وہ آپ کی کال سننے سے گریز کر رہا ہے اس لئے اس نے رابطہ منکتہ کر دیا بلیک زیرو نے کہا